دوستو زل مردان کے قریب ایک چھوٹی سے گاؤں میں پیدا ہونے والا فقر زمان اکثر پاکستان کرکٹ ٹیم کی طرف سے کھیلنے کا خواب دیکھتا تھا فقر زمان کو کرکٹ سے اتنا لگاؤ تھا کہ کئی مرتبہ گھر والوں سے مار بھی کھانی پڑی مگر اپنا خواب پورا کرنے سے پہلے گھر کی مالی مشکلات فقر زمان کے سامنے دیوار کی طرح یعنی چٹان کی طرح کھڑی ہو گئی صرف سیونٹین یئرز کی ایج میں ہی فقر زمان کو گھر کی کفالت اور ذمہ داری اٹھانی پڑی یہ سال دوزہ ساتھ تھا جب اس کا گھرانہ مالی مشکلات کا شکار تھا اس وقت اس نوجوان کو پاک بیریہ میں بطور سیلر جوائن ہونے کے لیے ٹیسٹ دینا پڑا اور ٹیسٹ میں کامیاب ہونے کے بعد پاکستان نیوی کا حصہ بن گیا مگر فقر زمان اپنی اس جوب سے زیادہ خوش نہیں تھا وہ سوچتا تھا میں یہ نہیں کرنا چاہتا جو میں کر رہا ہوں اس نے ایک سال پاک بیریہ میں ٹریننگ بھی کی ٹریننگ کے فوراں بعد اس نوجوان کو کراچی بیج دیا گیا تاکہ پینس کارساز میں مزید تربیت حاصل کر سکے فقر زمان اپنے گھر والوں سے بظاہر دور تو ہوئے مگر کراچی نے اس کی لائفی بدل کر رکھ دی تھی پینس کارساز میں فقر زمان کی ملاقات پاکستان کرکٹ نیوی کوچ نازم خان سے ہوئی فقر زمان نے کور سے کرکٹ کھیلنے کے خواہش کا اظہار کیا تو نازم نے فوراں اسے اپنی اکیڈمی کی طرف سے کھیلنے کو کہا نازم خان اپنے ایک انٹرویو میں بتاتے ہیں کہ میں نے سب سے پہلے فقر سے اس کی قابلیت کے بارے میں پوچھا جس پر فقر زمان نے جواباں کہا کہ وہ بائے ہاتھ سے کھیلنے والے اپنر بلے بازے تو میں نے اسے ایک میچ میں کھیلنے کے لئے بطور اپنر بیج دیا فقر زمان نے پہلے ہی میچ میں سینچری سکور کی اور میری نگاہوں نے اس کی صلاحیت کو پرک لیا تھا نازم خان نے پھر فقر زمان کو آزم خان کے جانب بھیجا جو شہر میں نوجوان کرکٹ ٹیلنٹ کو بہتر بنانے اور پرموڑ کرنے کے حوالے سے مشہور تھے فقر زمان نے آزم خان کو متاثر کرنے میں زیادہ وقت نہیں لیا اور ازغر علی شاہ اسٹیڈیو میں ڈسٹک کی طرف سے کھیلے جانے والے میچ میں نس سینچری سکور کی جس میں چار چھکے بھی شامل تھے اس وقت نازم خان سمجھ چکے تھے کہ فقر کا مستقبل پاک بیریہ میں نہیں بلکہ کرکٹ میں چھپا ہے انہوں نے فقر زمان کو پاک بیریہ میں بطور پروفیشنل سپورس مین شامل کرنے کی درخواست دہر کی فقر زمان کے خاندان اس پر فکر مند ہو گیا مگر نازم خان اپنے خیال پر ڈٹے رہے ان کی درخواست کو کچھ ہی دن و بعد منظوری بھی مل گئی تھی اور فقر نے دوزارات میں بطور نیوی میں پروفیشنل بیٹس مین جوین کیا ایک خاصیت بھی فقر زمان کی کانٹریک میں شامل تھی جس کے مطابق وہ بطور سیلر اس وقت دوبارہ ہائر کیا جا سکتا تھا اگر وہ کرکٹ میں نکام ہو جاتے فقر نے فس کلاس لیول کا حصہ بننے سے پہلے کراچی انڈر نائنٹین اور کراچی انڈر ٹونٹی تری کے نمائندگی کی دوستو آزم خان کے مطابق فقر زمان ایک مہنتی کرکٹر ہے اور اپنے کھیل کے لئے سخت مہنت کرتا ہے مگر دوستو گھر میں مقامی ادم تحفظ اور کرکٹ فیلڈ میں کچھ نکامی اکثر فقر زمان کو اپنی صلاحیتوں کے حوالے سے پریشانی میں مبتلک کر دیتی تھی مگر اس کے باوجود فقر زمان نے ہار نہیں مانی اور پاکستان نیوی کے کوشنے بھی فقر زمان کا برپور ساتھ دیا یہی وجہ ہے کہ فقر زمان آج بھی کسی ایک انٹریویو میں آزم خان کا شکریہ ضرور ادا کرتے ہو نظر آتا ہے فقر زمان کے مطابقے سے کئی بار ہوا جب میں نے کرکٹ چھوڑنے کے بارے میں سوچا کرکٹ چھوڑنے کے حوالے سے ایک لمحہ وہ بھی تھا جب میں سینئر ڈسٹرک ٹورنمنٹ کھیل رہا تھا اور پہلے تین میچوں میں صرف پچیس رنز بنا سکا آزم خان نے مجھے وہاں پر بھی حوصلہ دیا کہا چاہے آپ سفر پر آؤٹ ہو جاؤ یا پھر سینچری سکور کر لو میں تمہیں ڈراؤپ نہیں کروں گا اگلے تین میچوں میں میں نے لگتا ڈیٹھ سو رنز بنایا اور کراچی ڈسٹرک سکور بورٹ پر ٹاپ میں تھا جس کے بعد میں نے کبھی بھی کرکٹ چھوڑنے کا نہیں سوچا آزم خان کی سپورٹ کے باوجود فقر زمان جلد ہی فس کلاس کرکٹ کھیلنے کے حوالے سے بے سبری کا شکار ہوا فقر زمان نے فس کلاس اور ڈومیسٹک کرکٹ میں آگے بڑھنے کا آسان طریقہ ڈوننے کی کوشش کی جو اسی غلطی ثابت ہو کہ کئی مہینوں تک وہ کرکٹ کی فیر سے ہی دور رہے یعنی مردان کی طرف سے کھیلنے کے لیے فقر زمان اپنے گاؤں مردان روانہ ہو گئے فقر زمان کے مطابق میرا خیال تھا کہ کراچی سے سیلیکٹ ہونا مشکل ہوگا کیونکہ وہاں بہت زیادہ مقابلہ یعنی ٹیلنٹ موجود تھا میں نے نہیں دیکھا کہ مردان میں بھی بہت زیادہ ٹیلنٹ موجود ہے اور میرا خیال تھا کہ میں وہاں آسانی سے آگے چلا جاؤں گا مگر ایسا نہیں ہو سکا آزم خان فقر زمان کا کراچی چھوڑ کر جانے پر بہت غصہ ہوئے اور اگلے چھ مار تک اس سے بات بھی نہیں کی مگر جب بات ہوئی تو اس نے فقر زمان کو واپس کراچی آنے کو کہا آزم خان نے کہا اگر تم کراچی کی طرف سے کھیلو اور کارگردی کی دکھاؤ تو آسانی سے توجہ حاصل کر سکتے ہو میڈیا بھی ایسے کھلاریوں کو سپورٹ کرتا ہے فقر زمان دوزر یارہ میں کراچی واپس آگی اور اسٹریلیا میں ہونے والے انٹرنیشنل ڈیفینس کرکٹ چیلنج میں دوزر بارہ میں ڈیبیو کر رہا تھا جو فورسز کے اہلکاروں کا ورلڈ کپ سمجھا جاتا ہے فقر زمان نے اپنی ٹیم کو فائنل تک پہنچانے میں مدد کی اور پاکستان کی کرکٹ کے ساتھ واپس آیا یہ فقر زمان کا پاکستان کرکٹ نیوی کے ساتھ آخری میچ ثابت ہوا اس نے دوزر تیرہ میں پروفیشنل کرکٹر کی حیثیت سے نیوی کو خیر آباد کہا اور ایش بیو کرکٹ ٹیم کو جوائن کر لیا فقر زمان بتاتا ہے جب میں نیوی میں تھا پینس کا احساس کے اندر رہائش پذیر تھا مگر زندگی کے اپنے بھی بہت چیلنجز موجود تھے فقر زمان کے مطابق جب میں ایک کراچی آیا تھا تو میں نے منگوپیر میں ایک اکیڈمی میں قیام کیا ہم میں سے تین یا چار لوگ اکثر ڈریسنگ روم میں یا دیگر کمروں میں سو جایا کرتے تھے اور اگر باہر کا موسم خوشگوار ہوتا تو ہمیں کھلے آسمان تیلے بھی سو جایا کرتا تھا ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں اکتیس پائن کے ساتھ اور متاثر کن کارگردی کی دکھانے کے باوجود مجھے پاکستان سوپر لیگ کے پہلے ایڈیشن کے لیے نظر انداز کر دیا گیا وہ ایمرجن پلئر کی کٹیگری کے لیے ڈرافٹ کا حصہ تھا مگر فقر زمان کو متخب نہ کیا گیا اور جب پاکستان لیگ میں فقر زمان کو یونس خان کی کپتانی میں کھیلنے والی خیبر پختونخواہ کی ٹیم میں شامل کیا گیا تو انہوں نے سائٹ کی ایوریج سے پانچ میچوں میں تین سو سکور کی اور پورے ٹورنمنٹ میں بولرز پر چھائے رہے اور بیسٹ پلئر آف دے ٹورنمنٹ کا آوارڈ بھی حاصل کیا اور فائنل میچ میں تو کمال ہی کر دیا تھا ایک سو یارہ بولز پر ایک سو پندرہ رنس کی چاندار اننگز کھیلی فقر زمان کی پاکستان کپ میں سکارگردگی کو نیوی نے بھی سراہا اگر آج دنیا فقر زمان کو جانتی ہے تو اس کی وجہ وہ یادگار اننگز ہے جوز نے چیمپین ٹروفی میں کھیلی خاص طور پر انڈیا کے اگینسٹ فائنل میچ میں جو فقر زمان نے سینچری بنائی تھی وہ کئی دہائیوں تک کرکٹ کے دنیا میں یاد رکھی جائے گی اور آج بھی فقر زمان اسی طرح کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں دوستے اس ویڈیا میں یہی سیکھنے کو ملتا ہے جو انسان اگر اپنی محنت جاری رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی محنت کو کبھی ضائع نہیں کرتا ایک نیک دن اسے ضرور کامیاب کرتا ہے مگر محنت کے ساتھ ساتھ نماز کا اتمام کرنا اور دعاوں میں اللہ سے اپنی محنت کا سلح ضرور مانگنا چاہیے کیونکہ دعائی وہ اتیار ہے جو مسلمانوں کے پاس موجود ہے اور بندے کو فر سے عرص تک پہنچا دیتی ہے دوستے یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کر دو اگلی ایک انفارمیٹیو ویڈیوز میں دیجئے ہمیں اجازہ تب تک کیلئے اللہ حافظ